مہترم سامین کہ گائے ایک انتہائی مفید جانور ہے اور ہم دودھ کی ایک بڑی مقدار گائے سے ہی حاصل کرتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے انٹرنیٹ پر ایسی زندہ گائی دیکھی ہے جس کے جسم میں اتنا بڑا سراخ موجود ہو جس میں بہ آسانی انسانی ہاتھ داخل ہو جائے سامین محترم بعض اوقات انٹرنیٹ صارفین ایسی مخصوص گائے کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر انہیں جالی قرار دے دیتے ہیں اور ان کی حقیقت جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اتنے بڑے سراخ کے مالک گائیں دنیا میں واقعی طور پر موجود ہیں اور یہ سراخ سائنسدانوں نے خاص مقاصد اور تحقیق کے لیے کیے ہیں ایسے گائے کو فیسولیڈ کاؤز کہا جاتا ہے اور یہ عام گائے کی طرح ہی ہوتی ہے در حقیقت سویڈزلین اور چند دیگر یورپی ممالک میں سائنسدان گائے کے میدے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم میں اتنا بڑا سراخ بناتے ہیں جس سے انسانی ہاتھ بہ آسانی داخل ہو سکے اس سراخ کے گرد رنگ لگائے جاتے ہیں اور ایسی مخصوص گائے کو فیسولیڈ گائے کہا جاتا ہے سامین محترم گائے کے جسم میں موجود سراخ کے گرد لگائے جانے والے رنگ کو ضرورت بڑھنے پر بند بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ سراخ کے دوران پیدا ہونے والے زخم جلد ہی بھر جاتا ہے اور گائے خوراک بہ آسانی حضم کرنے لگتی ہیں یہ سراخ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ سائنس دان اس بات کا پتہ لگا سکے کہ گائے کا میدہ کیسے کام کرتا ہے اور وہ کیسے مخصوص غزاؤں کو حضم کرتی ہیں اس کے علاوہ گاؤ میدے میں موجود جراسیموں کا پتہ بھی لگایا جاتا ہے یقیناً گاؤ کے میدے تک پہنچنے کا یہ انتہائی عجیب طریقہ ہے سامین محترم آپ سب حیران ہوں گے یقیناً گائے کے میدے تک پہنچنے کا یہ انتہائی عجیب و غریب طریقہ ہے لیکن یہ طریقہ کئی سالوں سے جاری ہے اور کئی اسکولوں میں اس حوالے سے ریسرچ کی جا رہی ہے اور اب تک کئی دعوے اور نظریات پیش کیے جا چکے ہیں سامین محترم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقہ کار سے گائے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور نہیں اس کی زندگی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے اور اس طریقہ کار کو اختیار کرنے سے ٹیری مسنوات کی سنت اور گوشت کی سنت کو فائدہ پہنچ رہا ہے سامین محترم اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب گائے کا نظام حازمہ بہترین کرکردگی کا مظاہرہ کر دی ہے تو اس سے گائے کے دودھ اور گوشت دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ایسی خوراک جسے حضم کرنے میں گائے کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے اس سے گائے کو دور رکھا جاتا ہے سامین محترم اس کے علاوہ اگر گائے کو بیماری لاحق ہو جائے تو اسے دوا بھی اسی سراخ کے راستے سے دی جاتی ہے اور اس کی پرورش موثر انداز میں ہونے لگتی ہے محترم سامین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو بسند آیا ہوگا مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں